صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فیصلہ کن فتوہ ہمیں پڑھنے کو ملا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان نبوت میں سے ہیں جن کا بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے آپ کا یہ فرمان العبانہ کے اندر سند کے ساتھ موجود ہے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ جلد نمبر ایک ہے العبانہ کی صفحہ نمبر چورانوے ہے سنی غافل نہ وہ خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کہے تو بھی آستانا کیا مرتبہ ہے سنی ہونے کا پوچھلو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ دو سو چودہ نمبر اثر ہے العبانہ کے اندر صفحہ نمبر چورانوے ہے لفظ کیا ہیں عنی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان نظر فی المصحف عبادت مصحف قرآن کو کھول کے دیکھنا یہ عبادت ہے اور ساتھ ہی کیا عبادت ہے وَنَّزْرُوا الْرَجُلِمْ مِنْ اَهْلِ سُنَّةِ الَّذِي يَدُوا الْسُنَّةِ وَيَنْهَا عَنِ الْبِدَةِ کس کو دیکھنا وَنَّزْرُوا الْرَجُلِ مِنْ اَهْلِ سُنَّةِ دیکھنا ایک بندے کو رافضی نہیں خارجی نہیں ناصبی نہیں تفضیلی نہیں کوئی عباد عقیدہ نہیں وَنَّزْرُوا الْرَجُلِ مِنْ اَهْلِ سُنَّةِ آگے اس کی صفت ہے اور خبر کیا ہے عبادتن خاص قسم کے سننی کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ دیکھو سٹیج کو سٹیج پہ بیٹھی ہستیوں کو یہ فرنٹ لائن پہ ہی نہیں پیشلی لائنوں کو بھی دیکھو ارے یہ مجمع میں فرنٹ پر اور مجمع کے اندر کتنی ہستیاں ہیں جن میں یہ وصف سننی ہونے کے ساتھ اگلا موجود ہے کیا فرمایا وہ سننی جو لوگوں کو سنت کی دعوت دیتا ہے سنت کی دعوت چھوٹی دعوت نہیں فیضان سنت والوں سنت کی دعوت وہ بندہ جو سنت کی دعوت دیتا ہے وَيَنْحَانِ الْبِدَعَ اور بیدت سے روکتا ہے وَنْنَزَرُوا إِلَى الرَّجُّلِ مِنْ اَحْلِ السُنَّةِ يَدُوا إِلَى السُنَّةِ وَيَنْحَانِ الْبِدَعَ عبادت کہ وہ سننی جو بیدت سے روکتا ہے سنت کی دعوت دیتا ہے اس کے چیرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو ہم تو سننی کانفرنس کر کے آنے والوں کو تھکانا نہیں چاہتے بلکہ آنے والوں کی آنکھوں کو بھی تحفہ دینا چاہتے ہیں اور یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہیں مجلس ہوتی ہے سٹیج والے مجمع والے سب کے سب ابو اندھیرہ بیٹھے ہوتے ہیں چراغ بجے ہیں نور بجا ہے اوپر سے نہیں اندر سے بھی کالے ہیں اور کہیں وہ بختوں والے ہیں کہ دیکھنے والے بھی جنت پاتے ہیں جنہیں دیکھا جا رہا ہے وہ بھی جنت پاتے ہیں یہ سن کے ذرا تیاری کرو آگے پھر ذمہ داری بھی سننی کی آئے گی یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں سننی ہونا اتنا بڑا مرتبہ اور اس کے اندر آج سے یہ اہد کر لو ایک ہے کہ فلان بن فلان ہے فلان گدی پہ بیٹا ہوا پیر ہے فلان بڑی ہستی کا سہب زادہ ہے اور یہ یاد رکھیں یہ خاندانی شرف بھی بڑا شرف ہے آباؤ و ایداد کی عظمت سے یقیناً اولادوں میں عظمت آتی ہے لیکن جب اولادوں میں بد اعتقادی آ جائے تو پھر عظمت روٹ جاتی ہے ہم عدب والے ہیں لیکن ہم عدب کے ساتھ ہی شریعت کی حفاظت والے ہیں اگر کوئی سجادہ نشین یا اس کا بیٹا کوئی محتمم یا اس کا بیٹا کوئی عالم یا اس کا بیٹا آہل سنت سے بغاوت کر چکا ہے اسے دیکھنے سے نہوست ہوگی ایک حافظ ایک قاری ایک عالم ایک امام ایک خطیب اگرچہ کسی کسان کا بیٹا ہے کسی لوہار کا ہے کمہار کا ہے کوئی بہت بڑا بظاہر عظمتوں والا گھرانہ نہیں مگر دین پہ ڈٹا ہوا ہے وہ مسجد کا خطیب وہ محلے کا امام جس میں مسجد کی غیرت ہے جس میں فکر رضا ہے جس میں فکر مجدد الفوسانی ہے یہ بڑی عظیم ہستی ہے تیرے پیر کا بیٹا تو نہیں مگر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں یہ جو ڈٹ کے سنت کی تبلیغ کر رہا ہے اہل سنت کی تبلیغ کر رہا ہے پیچھے اگرچہ کوئی بہت لمبا چوڑا خاندانی سلسلہ بزرگوں والا نبی ہو جب خود یہ کاربند ہو چکا ہے تو ابن عباس فرماتے ہیں جو ایسا شخص ہے اس کو دیکھو گے رب تمہیں عبادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا